شاہین اکیڈمی اس میں بات کرنے کا میرا نام گوھر حسن ہے میرا تعلق بیہار سے ہے اور میں نے 2019 میں UPSC Civil Services کا ایکزام کوالیفائی کیا تھا اور میری 137th رینگ تھی اور اس کے تھو مجھے انڈیان مولیس سرویس ایلوکیٹ ہوئی تو یہاں پہ سب سے پہلے تو میں ان بچوں کا کو مبارک بات دینا چاہوں گا جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے نیٹ کا ایکزام کوالیفائی کرنا اس میں اچھی رینگ لانا کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ شاید سب لوگ نہیں لگا سکتے لیکن میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اس کو کتنا مشکل ہے کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی ان کے والدین کو بھی بہت بہت مبارک کیونکہ بینا والدین کے سپورٹ کے بینا پیرنٹس کے سپورٹ کے یہ چیز ممکن نہیں ہوتی ہے میرا خیال ہے میں بس آج تھوڑی بات کرنے آیا ہوں ایسا نہیں کہ میں کچھ سرمن دیتا ہوں یا آج سے دو چار سال پہلے میں بھی ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا بڑے لوگ یہاں پہ موجود ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ تین چار طرح کے بچوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو وہ جنہوں نے الحمدللہ کامیابی حاصل کر لی ہے جو ایک اچھی رینگ کے ساتھ ہیں اور وہ آگے اپنے زندگی میں دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سال بھر محنت کی ہوگی اپنا بیسٹ دیا ہوگا شاید کچھ مجبوری رہی ہو این موقع پہ طبیعت خراب ہو گئی ہو یا کچھ ایسا رہا ہو جس کے وجہ سے یا تو اتنی اچھی رینگ نہیں آ پائی ہو یا انفورچونٹلی ان کا اگزام میں نہیں ہو پائی ہو تیسرے شاید اس طرح کے لوگ ہوں گے جو مجھ سے جو میرے طرح کے ہوں گے جن کا تعلق جن کو لگتا ہے ٹھیک ہے آگے کل پڑھائی کریں گے آج تو ٹھیک ہے آج کا معاملہ تو گزر گیا اور میں آپ کو شاٹ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میرے چار بھائی بہن ہیں اور ان میں سے سب سے ناکارہ میں ہی تھا پڑھنے میں تو میرے والد صاحب جو کہ پروفیسر تھے اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کا انتقال ہو چکا ہے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آخر میں نے زندگی میں بہت نمازی تھے بہت پرہیزگار تھے زندگی میں کبھی ایک پیسہ انہوں نے ایسا نہیں کمایا جس پہ ان کو افسوس ہو سکے لیکن وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے یہ بات کہ میں نے زندگی میں آخر ایسی کیا غلطی کی ہے کی اللہ نے تم کو اس طرح کا بنا دیا میں نے سی بی ایسی سے میرے خیال زیادہ تر لڑکے یہاں سی بی ایسی کے بیٹھے میں ہوں گے میں نے سی بی ایسی سے دسویں دو بار میں پاس کیا تھا پہلی بار میں پاس کر گیا تھا میں میرے کچھ پورٹی فائی پرسنٹ مارکس تھے اور جب دوبار جب میرے والد صاحب نے کہا یہ نمبر لے کے تم کہاں جاؤ گے تو مجھے لگا میں پاس کر گیا میں اسی پہ خوش تھا لیکن ان کے بڑے اسرار کرنے پر میں نے دوبارہ اقزام دیا تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ میرے ستہ پورسنٹ مارکس آ گئے تھے تو میرے محلے میں مٹھائی بارٹنی پڑی وہ لوگ اتنے خوش تھے سیونٹی پورسنٹ مارکس پہ نیٹ ہو گیا میڈیکل ہو گیا اس وقت میں نیٹ نہیں ہوا کرتا تھا میں خیال سے پری میڈیکل ٹیسٹ ہے یا انجینئری کے لیے اس وقت میں اے آئی ٹریپل ای ہوا کرتا تھا میرے خیال سے مجھے یاد نہیں ہے مجھے مندازہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں تو یہ سب تو بہت دور کی باتیں ہیں میرے والد صاحب کو یہ لگا کہ شاید یہ لڑکا انجینئرنگ کوالیفائی نہیں کر پائے گا اس لئے انہوں نے میرا ایڈمیشن ڈپلومہ میں کروایا تھا ڈپلومہ انجینئرنگ میں کہ تم سے بیٹا انجینئرنگ تو ہوگی نہیں بہتر ہے کہ تم ڈپلومہ کرو ڈپلومہ کے بعد تمہیں جاب مل جائے گی اور ان کا انٹینشن بہت نوبل تھا ظاہر ہے وہ مجھے بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے ایک باپ ماں سے زیادہ ایک پیرنٹ سے زیادہ اپنے بچوں کو کون پہچانتا ہے تو خیر مجھے بڑا ایگو میرا ہرٹ ہوا اب ڈپلومہ کرنے کو کہہ دیا ڈپلوم چیز ڈپلوم چیز لوگ بلاتے تھے لیکن خیر ٹھیک ہے اب مرتا کیا نہ کرتا ڈپلومہ کا ایکزام دیا انٹریسٹنگ بات ہے کہ میرا اس میں بھی انٹرینس میں نہیں ہوا ڈپلومہ کے کچھ ویٹنگ ویٹنگ آئی تھی میری لیکن ویٹنگ آئی تھی تو کسی طرح سے میں وہاں پہنچ گیا خیر فاسٹ فورورڈ ڈپلومہ ہوا ڈپلومہ کے بعد پھر جوب بھی مل گئی جوب تو ملی جاتی ہے اس کے بعد پھر میں نے ایوننگ سے انجینئرنگ کری بڑے گھر پہ لوگ میرے بڑے خوش تھے کہ چلیے بھائی جس سے یہ امید تھی کہ پان کے دکان سے اوپر کچھ کر نہیں سکتا ہے اٹلیسٹ وہ ایک جوب کر رہا ہے میں نے جوب شروع کری اپنی جوب شروع کری تو ایک سال دو سال تین سال جب تین سال میں نے جوب واب کر لیا تو مجھے لگا کہ شاید شاید مجھے کچھ اور کرنا چاہیے اس وقت میں مجھے کئی نہ کئی یہ احساس ہوتا تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک جیسے ندی کے ایک فلو کے ساتھ لوگ بہتے چلے جاتے ہیں ویسے میں ابھی اپنے زندگی کے فلو کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا جیسے جہاں جیسے نے پیک دیا نہ کوئی بڑا اقزام دیا نہ کس کیا تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایک خیال آیا کہ اس اسٹیج پہ آکے نہ تو میں میڈیکل دے سکتا ہوں نہ میں انجینئرنگ دے سکتا ہوں نہ میں کچھ اور کر سکتا ہوں میرے پاس دو آپشنز بجے تھے یا تو میں کیٹ کا اقزام دیتا مینجمنٹ کے لیے یا پھر ایک آپشنز تھا سیویل سرویسز مجھے بہت زیادہ اندازہ تو نہیں ہے کہ مہاراشتروں میں لوگ کیا وہ کرتے ہیں بہت بیہار میں ایک بڑا کوئی بھی پیرنٹس کو خاص کر کے جو میڈل کلاس کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک یہ رہتا ہے کہ بھائی میرا بچہ آئی ایس آئی پی ایس بنے سیویل سرویسز میں جائے مطلب ایک بڑا اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ بن کرے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک نوکری ہے تو خیر مجھے احساس تو وہ ذہن میں ذہنیت تو وہی تھی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے سیویل سرویسز کی پرپریشن کرنی چاہیے تو جب میں نے ایک دم تو میں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا کہ میں ایسا ایسا سوچ رہا ہوں وہ سوچنے لگے ابھی تو مجھے تھوڑا سکون ملا تھا کہ اس نے نوکری شروع کی ہے اب اس کی زندگی تھوڑی سی سی سیٹل ہوئی ہے آگے کا معاملہ ہوگا اب آگے کی چیزیں دیکھی جائے گی اب یہ نوکری چھوڑنے کی بات کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم زیادہ تھک وقت گئے ہو نوکری میں تمہارا زیادہ پریشر ہے تم پہ تم آؤ گھر چھٹی لے کر کے ٹھیک ہے میں گھر پہنچ گیا گھر پہنچا میں نے ان سے کہا کہ میں ایسا ایسا سوچ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی دوست تیاری واری کرنے کا ارادہ کیا ہے کیا کوئی ہے جو تمہارے ساتھ جو اس طرح کا کوشش کر رہا ہے جس کے تم صحبت میں تم کو بھی لگ رہا ہے ہم بھی کر لیں گے اور دوسرا تم کو اندازہ ہے نا تم کس چیز کی بات کر رہے ہو کہا جاتا ہے یہ ہندوستان کا سب سے مشکل اگزام ہے تمہیں اندازہ تو ہے تو ہم کہا نہیں نہیں ہم کو پتا ہے یہ وہ ایسے ویسے انہیں کہا کہ دیکھو مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا اگر تم واقعی دل سے اگر تمہارے اندر ارادہ ہے کہ تم اس طرح کر سکتے ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ دو مہینے بعد تم کو احساس ہو کہ یہ ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے تو نہ خدا ہی ملے نہ وسالے سنم ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے والا معاملہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا ان سے کچھ سال پہلے ڈاکٹر شاہ فیصل تھے جو کشمیر کے تھے وہ اندستان میں ٹاپر ہوئے تھے اور کافی کافی وہ مدب وہ ان کی سپیچ وغیرہ ہم لوگ یوٹیوب پہ سنتے تھے تو لگتا تھا کہ ہاں اکدم سبردست وہ اقبال کا ایک شعر ہے جو وہ بار بار دہراتے ہیں اور واقعی ان کے پڑھنے سے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی گہرائی ہے اس میں کتنا میننگ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا اوگل سے کلام پیدا کر تو اس میں اتنی گہرائی ہے اللامہ اقبال اس انسٹیوشن کا نام شاہین ہے میں اتنا خوش ہوا تھا جب مجھے اندازہ ہوا مجھ سے پہلے جو مولانا صاحب تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کا مطلب بتایا ہے کہ شاہین کا کیا ہوتا ہے تو خیر وہاں سے میرا ایک سفر شروع ہوا اور آپ یقین مانئے کہ میں نے اس تیاری کے دوران لکھنا سیکھا پڑھنا سیکھا ٹیبل کرسی پہ بیٹھنا سیکھا اس سے پہلے مجھے وہ بھی نہیں آتا تھا بیسکس جو ہوتا تھا اور ایک چیز ہے یہ قرآن کا قول ہے کہ اللہ اسی کی مدد کرتے ہیں جو خود اپنی مدد کرتا ہے تو اس چیز کو یہ ایک لمبا سفر چلا میں اس کے ہر UPSC میں بھی تین سٹیجز ہوتے ہیں میں تینوں سٹیج میں ایک بار فیل ہوا فائنلی 2019 میں جا کر کہ الحمدلہ میرا سیلیکشن ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے میں آپ لوگ کو یہ خاص کر کہ میں ان بچوں کو ایڈریس کر رہا ہوں جن کو ایسا جن کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے اندر سے ہارتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میں کچھ نہیں کر پاؤں گا جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے اتنا اچھا ہے مجھے بھی ایسا لگتا تھا میرے اندر بھی انسیکیورٹیز تھی ایسا نہیں ہے کہ یار یہ تو میں کیسے کر پاؤں گا اتنا بڑا کمٹیشن ہے اتنے بڑے لوگ ہیں اور آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ چیز ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا کمپیٹیٹر دنیا میں صرف آپ ہیں اگر آپ نے آپ آج جس مقام پر ہیں آپ کل اس سے تھوڑے بہتر ہو گئے تو یقین جانئے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں آپ کو صرف ایک سیٹ چاہیے کسی بھی کمٹیشن میں کسی بھی اگزام میں آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں آپ کا کمٹیشن کسی اور سے نہیں ہے ہم ہمیشہ اپنے آپ سے اپنی ذہنیت سے ہارتے ہیں ہم دوسروں سے کبھی نہیں ہارتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سارے کے سارے ایسپیرنٹ سوچئے کہ جب آپ جا کر کے بیٹھتے ہیں اگزام میں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیلیکشن ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ آپ کا دل آپ کا آئینہ ہوتا ہے تو اپنے آپ سے مت ہاریے جب میرا انٹرویو میں نہیں ہوا تھا جس سال میں نے انٹرویو دیا تھا میرے فادر کا فون آیا میرے پاس وہ تھے بزاہر ہے ایک والد ہے ایک باپ ہے وہ پریشان رہتا ہے کہ میرے بچہ پریشان ہوگا نہیں ہوا اس کیسے سٹیج تک آگے ایسا لگتا ہے کہ نوالا مو تک پہنچا پھر وہاں سے کسی نے کھیچ لیا کیونکہ آپ پریلمس نکالتے ہیں مینس نکالتے ہیں لاسٹ سٹیج تک پہنچتے ہیں لیکن میں نے اسی ٹائم ان سے کہا تھا کہ مجھے یہ اب یقین ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ میرا اس لسٹ میں ہوگا اور میں نے اسی مائنڈ سیٹ سے اسی جذبے سے اس پورے اگلے سال کے تیاری کری اور آپ کو میں صحیح بتاؤں جب اگلے سال کا ریزلٹ آیا میں ریزلٹ کھولی رہا تھا کہ اس بیچے میرے دوست کا فون آیا یہ یو پی ایسی آج کل نام کے ساتھ لسٹ شائع کرتا ہے تو میں نے اس سے فون پہ یہی بولا کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرا لسٹ میں نام ہے مجھے رینگ بتاؤ کہ میری کتنی رینگ ہے اور یہ میں چار بار فیلئر ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں پہلی بار میں کسی طرح کا کوئی غرور نہیں بس مجھے اپنے اندر یقین تھا کہ ہاں اور آپ سب کو جتنے بھی ایسپیرنٹ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے آج جو لوگ بیٹھے ہیں جن لوگ کو اگلے سال دینا ہے آج یہ چیز سوچئے اپنے ذہن میں کہ اگلے سال میرا نام وہاں پہ ہوگا اور یہ جو پوزیٹیو انرجی ہوتی ہے آپ کے ذہن میں وہ آپ کو ڈرائیف کرتی ہے وہ آپ کو اپنے گول کی طرف کھینچتی ہے تو آپ اگر اپنے ذہن آپ صبح صبح اٹھ کر کے آپ اگر یہ سوچیں گے یس آئی ام گوئنگ ٹو بی دیئر جہاں آپ چاہتے ہیں جہاں آپ کے والدین چاہتے ہیں جہاں آپ کے پیرنٹس چاہتے ہیں یقین جانی ہے آپ کے پیرنٹس آپ کے والدین آپ کے لیے اتنا سیکریفائس کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہم لوگ اس چیز کا امیجن بھی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کتنی دعا کرتے ہیں کتنی رات جاکتے ہیں کتنے آسو گراتے ہیں اور کیا صرف آپ کی کامیابی میرا سیلیکشن ہوا اس کے within within one year میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا آج وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں کیا انہوں نے اپنی زندگی اس چیز میں سرف کر دی کہ ان کے بچے اچھا سے اچھا کر سکیں الحمدللہ آج میرے چاروں بھائی بین ایک اچھی جگہوں پر ہیں لیکن اور میرے والد نہیں ہے اس کو دیکھنے کو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف آپ کے لئے ہیں یہ آپ کے future کے لئے ہیں آپ اس چیز کو سمجھئے اقبال کا وہ قول ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو مجھے بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے اور تھوڑا سا میں پیرنٹس جو ہیں یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا اپنے بچوں پر ہار مت مانی اگر آپ کا بچہ اچھا نہیں بھی کر پایا کسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا میں شروع سے کس طرح کا سٹیورنٹ تھا میرے والد کے لئے یہ بہت آسان تھا میرے فادر کے لئے میرے مدر کے لئے کہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دینا یہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے it's very easy یا پھر اپنے یا پھر خود ہار جانا کہ بھائی مجھ سے جو ہو سکتا تھا لیکن constantly since childhood he tried to motivate me he tried to promote me he tried to give everything تو اپنے بچوں پہ کب اللہ اس کا ذہن کب کھول دے کب اس کو آگے بڑھا دے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ نہیں ٹھیک ہے جب اور کر سکتے ہیں تو آپ کے بچے بھی کر سکتے ہیں سب لوگ کر سکتے ہیں تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس ہال میں جتنے aspirant بیٹھے ہیں جتنے بچے بیٹھے ہیں سب لوگ سب کچھ وہ سارا مقام پا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے میں تیاری کرنے سے پہلے مجھے کہہ دیتا کوئی کہ آپ آدھا پیراغراف کسی ٹاپک پر لکھ دیجئے تو شاید میں نہیں لکھ سکتا تھا اب میرے والد نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم اردو سبجیکٹ لے کے لکھو یقین جانئے مجھے اردو کا عملہ تک صحیح لکھنے نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے کہہ دیا لیکن ایک ایسا دور بھی تھا جسے میرا All India Highest Marks تھی اس سبجیکٹ میں تو کوئی بھی چیز دنیا میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے everyone who is sitting here is an Einstein is a Newton in itself in himself in herself there is nothing which is impossible for him ہر کوئی ڈیفرن ہے ہر کسی کے پاس اپنی کیارکٹریسٹک سے ہر کوئی ڈیفرن ہے اور کوئی یونیک ہے اور آپ کا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے یہ چیز آپ کو میں بار بار بیداتا ہوں بار بار دوراتا ہوں کبھی یہ نہیں سوچیے گا کہ آپ کے کلاس میں کسی کا ٹیسٹ ہوا اس کا مارکس بہت آگیا تو وہ بہت اچھا ہے نہیں آپ کا کہاں کم آیا کہاں کیا کم آیا یہ دیکھئے کسی دوسرے کا کیا زیادہ آیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کا کمپٹیشن اس سے نہیں ہے آپ کا کمپٹیشن اپنے آپ سے تو آخری میں بس میں ان بچوں سے فائنلی ایک بشیر بدر کا شیر ہے اس کو کہہ کر کہ اپنی بات ختم کروں گا یہاں پہ بہت لوگ ہیں بہت بڑے کہ بس ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے راستے میں کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا شکریہ شکریہ شکریہ